جب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو اچھا محسوس کرتا ہوں اور جب میں کوئی برا کام کرتا ہوں تو برا محسوس کرتا ہوں ایسا کہنا ہے امریکہ کے سولوے صدر ابراہم لنکن کا ابراہم لنکن کا نام جدید امریکہ بنانے والے لوگوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے ابراہم کا نام پورے امریکہ میں بڑے احترام سے لیا جاتا ہے ابراہم ایسے صدر تھے جنہوں نے متحدہ امریکہ کی بنیاد رکھی اور ملک کو ترقی کے راہ پر لاتے لاتے اپنی جان تک گواہ بیٹے ایک ڈاکی اور کلرک سے زندگی شروع کر کے امریکہ کا سولوہ صدر بنا اپنی ذاتی محنت سے قانونی امتحان پاس کر لیا وقالت کا پیشہ اختیار کیا آہستہ آہستہ امریکن کانگرس کا رکن بن گیا ایٹین فکٹی سکس میں امریکہ کی جمہوری جماعت میں شامل ہو گیا ایٹین سکسٹی میں امریکہ کا صدر منتخب ہوا ایٹین سکسٹی پور میں دوبارہ صدر منتخب ہوا ابراہم لنکن کے باپ کا نام توماس لنکن تھا ابراہم لنکن کے والد ایک کاریگر انسان تھا یہ کسان بھی تھا جولاہا بھی اور موچی بھی یہ جوانی میں کارڈین کاؤنٹی کے عمراء کے گروہ میں جاتا تھا اور ان کے خاندان کے جوتے سیتا تھا اٹارہ سو اکسٹھ میں ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بن گیا اس وقت امریکی سینٹ میں جاگرداروں تاجروں سینکتاروں اور سرمایہ کاروں کا قبضہ تھا یہ لوگ سینٹ میں اپنی کمیونٹی کا مفادات کی حفاظت کرتے تھے ابراہم لنکن صدر بنا تو اس نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا اس نے ایک فرمان کے ذریعے باغی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے پوجھ میں شامل کر لیا امریکی اشرافیہ لنکن کے اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی چنانچہ یہ لوگ ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے یہ ابراہم لنکن کی شورت کو بھی نقزان پہنچاتے تھے یہ لوگ سینٹ کے اجلاس میں عموما ابراہم لنکن کا مزاق پڑھاتے تھے لیکن لنکن کبھی اس مزاق پر دکی نہیں ہوا وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے جسے شخص کا امریکہ کا صدر بن جانا ان تمام لوگوں کے ہزاروں لاکھوں اعتراضات کا جواب ہے چنانچہ مجھے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لئے سینٹ میں داخل ہوا یہ صدر کے لئے مخصوص نشت کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک ایک سینٹر اپنی نشت سے اٹھا اور ابراہم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا لنکن صدر بننے کے بعد یہ مد بولنا ہمارا باپ میرے والد کے جوتے سیتا تھا یہ فکرہ سن کر پورے سینٹ نے کہہ کہا لگایا لنکن مسکرائیا اور سیدھا ڈائس پر چلا گیا اور اس رئیس سینٹر سے مخاطب ہو کر بولا سر میں جانتا ہوں کہ میرا والد آپ کے اباؤ اجداد کے جوتے سیتا تھا اور یہاں کے حال میں جتنے بھی سینٹر بیٹے ہوئے ہیں ان لوگوں کے بھی جوتے سیتا تھا لیکن کبھی آپ نے سوچا امریکہ میں ہزاروں موچی تھے مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے جوتے بنواتے تھے آخر کیوں؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا میرا والد ایک عظیم فنکار تھا اس کے بنایا ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے تھے وہ ان جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتا تھا میرے والد کے پورے کیریر میں کسی نے ان کے بنایا ہوئے جوتے کی شکایت نہیں کی آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں کوئی میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی نہیں تھا اور مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے ابراہم لنکن نے تقریر ختم کی اور صدارت کی کرسی پر بیٹ گیا پورے حال کو سامپ سونگ گیا لنکن پھر فقرہ کسنے والے سینیٹر نے شرمیندگی کے عالم میں سر جھکایا اس کے بعد کسی امریکی سیاستدان نے لنکن کو موچی کا بیٹا نہیں کہا ابراہم لنکن نے اپنے بیٹے کے استاد کو ایک شہر افاق خط لکھا جو پوری دنیا کے والدین کو ضرور پڑنا چاہیے ابراہم لنکن نے اپنے بیٹے کے استاد کو لکھا میرے بیٹے کو وہ طاقت عطا کرنے کی کوشش کیجئے یہ ہر شخص کی بات سنیں لیکن یہ بھی بتائیے کہ جو کچھ سنیں اسے سچ کی قسوٹی پر پرکے اور درست ہو تو عمل کریں اسے دوستوں کے لئے قربانی دینا سکھائیے اسے بتائیے کہ اداسی میں کیسے مسکرائی جاتا ہے اسے بتائیے کہ آنسو میں کوئی شرم نہیں اسے سمجھائیے کہ منفی سوچ رکنے والوں کو خادر میں مت لائیں اور خوش آمد اور بہت زیادہ مٹاس سے ہوشیار رہیں اسے سکھائیے کہ اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرے لیکن کبھی بھی اپنی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرے اسے بتائیے کہ شور مچاتے ہوئے حجوم کی باتوں پر کان نہ دہرے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو اپنی جگہ پر قائم رہے ڈٹا رہے آپ اس کے استاد ہیں اس سے شفقت سے پیش آئیے مگر پیار اور دلاسہ مت دیجئے کیونکہ یاد رکھئے خام لوہے کو بڑکتی ہوئی آگ ہی پولات بنایا کرتی ہے اسے سیکھنا ہوگا کہ ہر شخص کرا نہیں ہوتا لیکن اسے یہ بھی بتائیے کہ ہر غنڈے کے مقابلے میں ایک ہیرو بھی ہوا کرتا ہے ہر خود غرض سیاستدان کے مقابلے میں ایک دوست بھی ہوا کرتا ہے آپ اسے حسد سے دور کر دیں اگر آپ کر سکیں تو اسے خاموش کہکوں کے راز کے بارے میں بھی بتائیے اس کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ بدماشوں کا مقابلہ کرنا سب سے آسان کام ہوا کرتا ہے اگر آپ بتا سکیں تو اسے کتابوں کے سہر کے بارے میں بتائیے لیکن اسے اتنا وقت ضرور دیجئے کہ وہ آسمانوں پر اڑنے والے پرندوں کے دائمی راز شہد کی مکیوں کے سورج سے تعلق پہاڑوں سے والے پولوں پر غور کر سکیں اسے بتائیے کہ سکول میں نکل کر کے پاس ہونے سے فیل ہو جانا زیادہ باعزت ہے اسے بتائیے کہ جب سب کہتے بھی رہے کہ وہ غلط ہے تو اپنے خیالات پر پختہ یقین رکھے یہ ایک خوبصورت ساخت جو اپنے بیٹے کے استاد کے لیے لکھا تھا 1865 میں لنکن ایک سٹریج ڈراما دیکھ رہے تھے تب ایک شخص نے ڈراما دیکھنے کے دوران گولی مار دی کیونکہ وہ تجارت اور غلاموں کا حامی تھا اس کے مرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے لنکن کو جادوی علم اور روحوں سے تعلق رکھنے کے دعوے کیے ان تمام باتوں کے پیچھے کچھ واقعات ہے جو ابراہم لنکن کو ایک پرسرار ہستی سے ثابت کرتے ہیں جیسے کہ اپنی موت سے ایک دن پہلے یعنی 14 اپریل 1865 کو لنکن نے اپنی موت خواب میں دیکھ لی تھی اور اسے اپنے بینٹ کو بھی اس بات سے آقا کر دیا تھا کہ جل ہی اسے قتل کر دیا جائے گا ابراہم لنکن کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پرسرار علوم میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا لنکن کے بہت سے ملازم یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ کمرہ بن میں مختلف علومات کے مشک کیا کرتے تھے بہت سے لوگوں نے لنکن کو وائٹ ہاؤس آف امریکہ میں ایسے دیکھا جیسا کہ وہ زندہ حالت میں چلتے تھے ان لوگوں میں ابراہم لنکن کا ایک بوڈی گارڈ بھی شامل ہے 1943 میں امریکی صدر فریکلن روزویڈ نے اپنی بیڈروم کے لیے اسی کمرے کا انتخاب کیا کہ جس میں ابراہم لنکن رہا کرتے تھے جب اس کمرے کے لیے صفائی کے لیے چند ملازم اس کمرے میں داخل ہوئے تو کچھ ہی دیر بعد ملازمین چیختے چھلاتے کمرے سے باہر آئے اور ان ان لازمین نے سابق صدر ابراہم لنکن کو اپنی کرسی پر بیٹھنے کا دعویٰ کیا تو وہاں کی سیکیورٹی اس کمرے میں گئی تو سیکیورٹی نے بھی لنکن کو دیکھا اور خوف کی وجہ سے سب پر خاموشی تاری ہو گئی اور اس کے علاوہ روزویڈ نے اپنی کئی بیانات میں لنکن کو دیکھنے کا دعویٰ کیا جن میں سے ایک بیان ریڈیو پر بھی نشر کیا گیا تھا دوستو ابراہم لنکن کے موت کے بعد لنکن کو جیتا جاکتا دیکھنے کے لیے کئی کسے موجود ہیں بہت سے امریکی پریزیڈنٹ اور ان کے اہلے خانہ ابراہم لنکن کے بودھ کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ ریت سالوں سے چلی آ رہی ہے کہ ہر سال اپریل کے مہینے میں جی ہاں وہی مہینہ جس میں ابراہم لنکن کو قتل کر دیا گیا تھا دیکھا جاتا ہے ابراہم لنکن بلا شبہ ایک عظیم انسان تھے کہ جنہوں نے ایک قریب گرانے میں پیدا ہونے کے باوجود غربت کو کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیا اور دنیا میں غلامی کی لانت ختم کرنے میں نہائیت اہم کردار ادا کیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ